دوستو مدر ارث پر کئی طریقے کے انیملز اور پلانٹ ساتھ ساتھ گروہ بہتے ہیں ارث پر دیکھنے کے لیے ایسی کئی ایکسٹر آرڈینری چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کے کوئی بھی امیز ہو سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پوری ارث پر انیملز کی 87 لیکس اور پلانٹس کی 391 تاوزنڈ سے بھی زیادہ سپیچیز ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سندر دیکھنے والی چیز اچھی ہو وہ کافی دینجرس بھی ہو سکتی ہے جیسے ایک دو انچ کے انیملز میں 40 الگ ٹائپ کے پویزن ہونا یا صرف پانچ انچ چھوٹا انیملز جس کا پویزن 30 ایڈلٹ ہیومنز کو مارنے کے لیے کافی ہے ایسے ہی بہت زیادہ دینجرس انیملز کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا فرنڈز نارملی لوگوں کو وارٹر انیملز میں شارک سب سے زیادہ دینجرس لگتی ہے لیکن یہ بلکل سچ نہیں ہے شارک کے ساتھ ساتھ کئی ایسے وارٹر انیملز ہیں جو بہت زیادہ دینجرس ہیں جس میں سے ایک ہے پوفر فش پوفر فش کو جب بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنی باڈی میں خوب سارا پانی بھر لیتی ہے جس سے اس کی باڈی بال جیسی شیپ لے لیتی ہے سینٹیس کا کہنا ہے یہ فش تب ایسا کرتی ہے جب اسے آس پاس خطرہ فیل ہوتا ہے دکھنے میں فش شاید کتنی بھی کیوٹ لگتی ہے لیکن ہے بہت زیادہ خطرناک پوفر فش کی باڈی میں اتنا پویزن ہوتا ہے جس سے آرام سے تیس سے زیادہ ایڈلٹیمن مر سکتے ہیں پھر بھی کئی دیشوں میں اس فش کو کھایا جاتا ہے دراصل پوفر فش کی کچھ باڈی پارٹس میں ہی پویزن ہوتا ہے اگر اسے کھانے سے پہلے ان باڈی پارٹس کو نکال دیا جائے تو کھانے میں کوئی پرولم نہیں ہوتی لیکن اسے بنانے کے لئے شیف کو سپیشل ٹریننگ لینے پڑتی ہے کیونکہ شیف کی ایک گلتی فش کھانے والے کو مار سکتی ہے پوفر فش کی باڈی میں ٹیٹرو ڈوٹاکسن نام کا پویزن ہوتا ہے جو کی سائن ایڈ سے ٹویل ہنڈرڈ ٹائم زیادہ ڈینجرس ہے دوستو شار کے کیسی لوتی فش ہے جو بینہ کسی نقصان کے پوفر فش کو کھا سکتی ہے پوری ارث پر سپیڈرز کی 43,000 سے بھی زیادہ سپیشیز ہیں ان میں سے almost ساری سپیڈرز ڈینجرس ہوتی ہے اس لئے لوگ ان سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں کچھ سپیڈرز اتنی زیادہ پویزنس ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے جس میں سے ایک ہے برزیلین وانڈرنگ سپیڈر یہ سپیڈرز زیادہ تر بنانا لیس پر رہتی ہے اس لئے اسے بنانا سپیڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مینلی برزیل میں پائی جاتی ہے 2007 سے کئی سالوں تک گینیس ورلڈ ریکارڈز میں اس پیڈر کے پاس دنیا کی سب سے پویزنس پیڈر کا ریکارڈ تھا اس پیڈر کی باڈی میں 40 ٹائپ کا پویزن کا پیک ہوتا ہے جو کی ہیومنز کے لیے کافی ڈینجرس ہے اگر یہ کسی کو کاٹ لے تو اس سے بہت زیادہ مسل پین، بریدنگ پرابلم اور پیرلیسس بھی ہو سکتا ہے اور اگر جلدی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے تو جان بھی جا سکتی ہے ویسے تو اس پیڈر کے پویزن کے انٹیڈوٹ ایویلیبل ہے پر اگر کاٹنے کے ایک گھنٹے تک انٹیڈوٹ نہ دیا جائے تو موت بھی ہو سکتی ہے ویسے تو سکورپین کی ساری سپیشز کافی ڈینجرس ہوتی ہیں لیکن اس لسٹ میں ڈیتھ سٹاکر سکورپین سب سے اوپر آتا ہے اس کے نام سے ہی بتا چلتا ہے کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے یہ سکورپین افریقہ اور میڈل اس میں پایا جاتا ہے اس میں نیورو ٹاکسن اور کارڈیو ٹاکسن جیسے پویزن ہوتے ہیں جو کی کسی بھی عام پویزن سے کافی زیادہ ڈینجرس ہے اس کے کارٹے ہی کافی زیادہ پین فیل ہوتا ہے اور اس سے ریسپیریٹری سسٹم اور ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ باڈی کے کئی اور پارٹس بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں لیکن اس کے پویزن میں کلورو ٹاکسن نام کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جو ٹیومر ٹریٹمنٹ میں کافی یوزفول ہے یہ سب کو پتا ہے کہ اوشنز میں شارک اور جیلی فش کے آس پاس جانا بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے لیکن کچھ فش اس کے بارے میں کمی لوگ جانتے ہیں ان میں سے ایک ہے سٹون فش اس فش کی باڈی دیکھنے میں بلکل سٹون جیسے لگتی ہے اوشنز میں اسے دیکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ لوگ اسے سٹون سمجھ لیتے ہیں ویسے تو یہ فش کافی سلو سوئم کرتی ہے لیکن اپنے کھانے کو یہ صرف 0.015 سیکنڈز میں اٹیک کر کے نگل جاتی ہے سٹون فش پانی کے باہر 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہے اسی وجہ سے اس کے کٹنے کا خطرہ صرف پانی میں نہیں بلکہ زمین پر بھی رہتا ہے اکثر لوگ اس فش کو دیکھ کے ایک سٹون یا کورل سمجھ لیتے ہیں اگر کوئی گلتی سے سٹون فش کے اوپر پیر رکھ دے تو یہ اپنے سپائن سے اسے کٹ لیتی ہے اور اس کا پویزن پوری باڈی میں بہت تیجی سے فیلتا ہے 30 سے 45 منٹس کے اندر اگر انٹی ڈاٹ نہ لیے جائے تو جان بھی جا سکتی ہے 28 سنچری میں اس فش پر گلتی سے پیر رکھنے کی وجہ سے کئی لوگ اس کے کٹنے سے مرے ہیں تب ہی لیت نینٹین ففٹیز میں سٹون فش کی پویزن کا انٹی وینم بنایا گیا تھا جسے سٹون فش کے کٹنے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائے جا سکے بلو رنگ اوکٹوپس کا سائز 4 to 8 انچ ہوتا ہے اسے آپ اپنے ہاتھ پر بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کے سائز پر بلکل مت جانا کیونکہ یہ جتنا زیادہ چھوٹا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دینجرس بھی ہے بلو رنگ اوکٹوپس اوشنز میں رہنے والے ایک موسٹ پویزنز انیملز میں سے ایک ہے یہ ورلڈ کا سب سے زیادہ اگریسیو اوکٹوپس ہے یہ دکھنے میں ضرور کافی چھوٹا ہے لیکن اس میں اتنا پویزن ہوتا ہے کہ یہ اس سے 30 ایڈلٹ ہیومنز کو مار سکتا ہے اس اوکٹوپس کا وینم آپ کو بلینڈ کر سکتا ہے اور باڈی میں اوکسیجن اتنی کم کر دیتا ہے جس سے جان بھی جا سکتی ہے اتنے چھوٹے سے اینیمل میں اتنا زیادہ پویزن اسے کافی ڈینجرس بناتا ہے دوستو کئی لوگوں کو سنیلز ان کی سلو سپیڈ اور سمال سائز کی وجہ سے ہاملس لگتے ہیں جو کی کافی حد تک صحیح بھی ہے لیکن ماربلڈ کون سنیلز باقی سنیلز سے کافی الگ ہوتے ہیں ماربلڈ کون سنیل دنیا کے سب سے پویزنس اینیمل میں سے ایک ہے اس سنیل کے پویزن کے صرف ایک بون 20 ایڈلٹ ہیومنز کو مار سکتی ہے اگر یہ سنیل کسی انسان کو کٹ لے تو اسے مسل پیرلیسس ہو سکتا ہے یا پھر اس کا ریسپیریٹری سسٹم بھی فیل ہو سکتا ہے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ایمٹی ڈاٹ بھی ایویلیبل نہیں ہے اس سنیل کے ٹیت بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں جس سے انہیں اپنا فوڈ ہنٹ کرنے میں ہیلپ ملتی ہے اس کے ایک بار کٹنے سے اس کے شکار کو پیرلیسس تک ہو سکتا ہے اس سنیل کا پویزن پین کلرس بنانے میں بھی یوز کیا جاتا ہے دوستو فروگز نارملی دکھنے میں کافی عجیب اور ہاملیس ہوتے ہیں لیکن پویزن ڈاک فروگ کافی زیادہ ڈینجرس اور پویزنس ہے دوستو اس فروگ کا پویزن اتنا پاورفول ہے کہ کچھ لوگ ڈارٹس یا ایروز پر اس فروگ کا پویزن لگا کے شکار کرتے ہیں اور ان ڈارٹس اور ایروز کو ٹچ کرنا تک بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے دوستو اس فروگ میں اتنا پویزن ہوتا ہے کہ اس سے دو ایڈلٹ ہیومنس یا بیس ہزار چوہیں مارے جا سکتے ہیں اس فروگ کا دو مایکرو گرام پویزن ایک انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے جسے اگر ہم گرامز میں دیکھیں تو 0.0000002 گرامز ہوگا اگر یہ آپ کو کبھی بھی دیکھیں تو اس سے جتنا دور رہ سکیں اتنا اچھا ہے فرنڈس کنگ کوبرا کا نام کون نہیں جانتا دنیا کے سب سے ڈینجرس ساپوں میں اس کی گنتی بہت پہلے سے ہوتی آ رہی ہے کنگ کوبرا زیادہ تر انڈیا اور چینہ کے جنگلز میں پایا جاتا ہے یہ کافی ڈینجرس ہونے کے ساتھ ساتھ کافی فاس بھی ہوتے ہیں کنگ کوبرا 19 کلومیٹر پر آر کی سویٹ سے رینگ سکتا ہے کنگ کوبرا کا پویزن کسی بھی اینیمل کے لیے کافی ڈینجرس ہے اس کے کاٹنے سے بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے اور اگر ہسپٹل جانے میں 30 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے تو مرنے کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں کنگ کوبرا کی باڈی میں اتنا پویزن ہوتا ہے کہ جس سے 10 ایڈلٹ ہیومنز آرام سے مر سکتے ہیں دنیا کے سب سے لمبے ساپوں میں کنگ کوبرا سب سے زیادہ پویزنس ہے کنگ کوبرا کا پویزن انسان میں جاتے ہی اس کے نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے یہ موسلی دن کے ٹائم میں ایکٹیو ہوتے ہیں اور دوسرے ساپوں کو بھی کھاتے ہیں فرنڈز ارث پر سنیکس کی 3000 سے بھی زیادہ سپیشیز ہیں جس میں کچھ ڈینجرس ہیں اور کچھ ہاملیس ہیں ان 3000 سپیشیز میں سے ایک ہے انلینڈ ٹائپن انلینڈ ٹائپن کنگ کوبرا سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے اس سنیک کا پویزن کنگ کوبرا سے 200 ٹائم زیادہ سٹرونگ ہے یہ سنیک آسٹریلیا میں پای جاتا ہے اس کی ایک بائٹ میں اتنا پویزن ہوتا ہے جس سے 100 ایڈلٹ ہیومنز مر سکتے ہیں لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ انلینڈ ٹائپنز ہیومنز سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں یہ زیادہ در سٹی سے دور ریموٹ ایریاز میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کا باڈی کلر پورے ائر چینج ہوتا رہتا ہے انلینڈ ٹائپن کی بائٹ پورے ورلڈ میں سبھی سنیک سے زب سے زیادہ پویزنس ہے دوستو جیلی فش دنیا کی سب سے اولڈ ملٹی سیلورر اینیمل ہے جیلی فش کی باڈی میں برین لنگز اور ہارٹ جیسے اورگنز نہیں ہوتے ان کی سکین اتنی پتلی ہوتی ہے کہ اپنی سکین سے ہی اکسیجن ابزورب کر سکتے ہیں جیلی فش کی باڈی میں بلڈ بھی نہیں ہوتا اس لئے ان کو ہارٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی دوستو جیلی فش کا سب سے یونیک فیچر یہ ہے کہ اگر اسے دو عصے میں کٹ دیا جائے تو دونوں پیسز باڈی ری جنریٹ کر کے دو فل باڈی جیلی فش میں کنبرٹ ہو جائیں گے لوگ جیلی فش سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس فش کی باڈی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اس لئے اسے پانی میں دیکھنا بہت مشکل ہے اوپر سے اس کے کٹنے سے کافی زیادہ پین فیل ہوتا ہے جیلی فش بیچ کے کافی پاس بھی آ سکتی ہے اس لئے اس کے کٹنے کا خطرہ جتنا پانی میں ہے اتنا ہی بیچ پر بھی ہوتا ہے باقی ساری جیلی فش میں دا باکس جیلی فش سب سے زیادہ ڈینجرس اور پویزنس ہوتی ہے اس کی ایک بائٹ سے بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو سکتا ہے جسے ہارٹ اٹیک آنے کے بہت چانسز بڑھ جاتے ہیں بلو باکس جیلی فش کا سارا پویزن اس کے ٹینٹیکلز میں ہوتا ہے جو کی ہیومنز کے لئے کافی ڈینجرس ہے تو اگر آپ کبھی کسی بیچ پر جائیں اور بہت زیادہ پین سے بچنا چاہتے ہیں تو جیلی فش سے بچ کے رہنا فرنٹس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تینکیو فور ووچنگ اچھا فیم